آپ اثرات کے لئے بہت یہ خوبصورت یعنی بہت یہ پاورفل تعویز لے کر حاضر ہیں کسی بھی شخص کو اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ تعویز بتا رہا ہوں بہت یہ اچھا بہت زیادہ پاورفل تعویز ہے اور یہ تعویز کافی زیادہ آزمایا ہوا ہے کافی لوگوں کا آزمایا ہوا ہے تو آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بات بتانے والے ہیں آج ہم بتائیں گے آپ کو اسی تعویز کے بارے میں یعنی ہم کسی بھی شخص کو کس طرح سے اپنے قابو میں کر سکتے ہیں کسی کو کس طرح سے اپنے بس میں کر سکتے ہیں تو اس تعویز کی یہ خاصیت ہے کہ اس تعویز کو کسی بھی جائز کام میں لینا ہے یعنی ناجائز کام میں آپ اس تعویز کو نہیں لے سکتے جیسے آپ پان لیجئے کہ امیاء بی بی ہیں جن کے دل ٹوٹ گئے ہیں آپ سے اختلاف ہو گئے ہیں تو ان کے لیے یہ تعویز بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والا ہے تھوڑی ہینڈ ڈائیٹنگ بگڑ گئی ہے تو اس پہ آپ لوگ غور نہ دیں تو کسی بھی شخص کو اپنے بس میں کرنے کے لیے یہ تعویز ہے بہت اچھا تعویز ہے اور بہت زیادہ بہت زیادہ تعویز ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ امیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ویڈیو جو ہے بہت زیادہ پسند آئے گی جو آج بھی کسی دوسرے آدمی کو اپنا کرنا چاہتا ہو یا اپنے ویرودی جس کو اپنے لینگجو بولتے ہیں دشمن کو اپنا سہمت بنانا چاہتا ہے تو اس تعویز کو لکھ کر موم جامع کر کے مرد کو اپنے دائیں بازو میں اور عورت کو اپنے بائیں بازو میں باننا ہے انشاءاللہ تعالیٰ سارے دشمن جو ہے بس میں ہو جائیں گے اور کوئی بھی دشمن نہ رہے گا بہت زیادہ فائدہ مند عمل ہے یعنی اگر کوئی اگر کوئی آپ کا دشمن ہے اور آپ اپنے دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ تعویز جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے یہ اس طرح سے ایک لکش جو کہ میں نے آلریڈی پہلے صحیح بنا رکھا ہے آپ کو بنا لینا ہے اس میں آپ کو نو کھانے جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں ایک دو تی چار پانچ چھ سات آٹھ نو اس طرح سے جو ہے آپ کو یہ تیار کر لینا ہے اس کو آپ جو ہے اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے اس طرح سے آپ کو بنا لینا ہے پھر آپ کو اس میں جو ہے چلیے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ کو اس میں لکھنا ہے اللہو پھر لکھنا ہے اللہو پھر اس میں آپ کو اللہو لکھنے گا اس طرح سے کافی دنوں میں لکھ رہا ہوں تو ایسا ہینڈ رائٹنگ کام نہیں کر رہی ہے آپ دیکھ لیجئے اللہو اللہو اس طرح سے اللہو اللہو لکھ لینا ہے اس سائیڈ میں بھی تین مرتبہ آپ کو اللہو لکھنا ہے اس کو صحیح طرح سے دیکھ لیجئے پر نہ یہ آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا دیکھیں یہاں پر لکھ دیا اللہو اللہو اس طرح سے یہاں پر بھی آپ کو اللہو لکھنا ہے تو اس کو میں پیپر بولٹا کر دیتا ہوں اللہو اللہو اس طرح سے دیکھیں آپ کو یہاں پر صحیح کر کے لکھ لینا ہے اس چیز کا آپ کو خیال لکھنا ہے بلکل آپ سے اس میں جو ہے ذرا سی بھی مشٹک جو ہے بلکل بھی نہیں ہونی چاہیں اس چیز کا آپ کو خاص خیال لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح سے آپ کو یہ بنا لینا ہے اس میں آپ کو نو باکس تیار کرنی ہے ایک دو تیر چار پانچ چھے سات آٹ نو انشاءاللہ آپ کا کوئی بھی دشمن ہوگا کیسا بھی دشمن ہوگا تو وہ آپ کے بس میں آ جائے گا یعنی آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی بھی شخص جو ہے آپ کا دشمن نہیں رہے گا آپ ان سے جو بھی ہیں منچاہ جائز کام دے سکتے ہیں تو تاویز کو تو آپ کو پتا ہیے کہ تاویز کی ایک چال ہوتی ہے کس طرح سے جو ہے وہ تاویز بھرا جاتا ہے تو آئی آج بتاتے ہیں آپ کو کس طرح سے آپ کو اس میں فل کرنا ہے اس میں جو ہے آپ کو ایک سو دو بھر لینا ہے یہاں پہ آپ کو ایک سو پین لکھ لینا ہے اس چیز کا آپ کو خیال بھے ایک سو چار اس میں مشٹک نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی جس طرح سے ہم بنا رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں بلکل صحیح طرح سے خیال لگنا ہے ٹھیک ہے نا تو جس طرح سے میں بھر رہا ہوں آپ اس چیز کا خاص خیال لگیں ایک سو چھے بلکل صحیح طرح سے اپنے ذہن میں جو ہے وہ اس کو جو ہے آپ صحیح طرح سے نقش کر لیجئے تاکہ آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی پرشانی نہیں ہونی چاہیے اس چیز کا آپ کو خاص خیال لگنا ہے ٹھیک ہے نا تو ایک سو تین ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار ایک سو پانچ ایک سو چھے ایک سو سات اس پر فل کر لے رہا ہے آپ کو اس میں ایک سو آٹھ لے لے رہا ہے بلکل صحیح طرح سے دھان رکھنا ہے آپ کو اس میں ایک سو نو اس میں ایک سو دس تو یہ دیکھئے اس کے چال ہے ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار ایک سو پانچ ایک سو چھے چو سات ایک سو آٹ ایک سو نو ایک سو دس اس طرح سے آپ کو فل کرنا ہے اس میں بلکل بھی آپ کو چینجنگ نہیں کرنی ہے صحیح طرح سے آپ کو دیکھ لینا ٹھیک ہے کسی شخص کو اس چیز کا خاص خیال لگنا ہے آپ لوگ کو کس طرح سے اس کو بنانا ہے کسی بھی شخص کو آپ کو اپنا بنانا ہے تو اس تابوس کو لکھ کر موم جاما کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں جو ہے دیکھئے اس چیز کا خاص خیال لگے مرد کے لیے جو ہے دائیں بازو میں باننا ہے دائیں بولے تو سیدھا اس کو دیکھ لیجئے اور عورت کو جو ہے اس کو بہن بازو میں باننا ہے یعنی اُلٹے میں باننا ہے اس چیز کا خاص خیال لگنا ہے آپ کو تو عیش اللہ تعالی اس تعویز کی حرکت سے آپ کے جو بھی دشمن ہیں آپ سے جو بھی بغز رکھتے ہیں وہ آپ کے بس میں ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ تعویز جو ہے بہت زیادہ آجمائے آجمائے ہوا ہے تو اس کے ساتھ ایک شرط ضروری ہے آپ آپ کو بتانا آپ کو بتانا ایک شرط بہت ضروری ہے اس کا خیال لگیں ہر جائز کام میں ہی دیا جانا چاہیے اس چیز کا آپ خیال لگنا ہے ایسا رہو کہ آپ اس کو کسی ناجائز کام میں لے آپ صرف اس کو جائز کام میں لینا ہے آپ کو اس بات کا خیال لگنا ہے جائز کام میں ہی اس کو لیا جائز کو کسی بھی طرح کے ناجائز کام میں ہر کسی بھی دشمن کو بس میں کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے آپ حضرات کو اس چیز کا خیال لگنا ہے اس کے بارے میں صحیح طرح سے دہا لگنا ہے تو یہ تعویز آپ لکھ لی جی یا پھر میں سکرین شورٹ دیں وہاں سے آپ اس کو ڈاملوڈ کر دی جی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ وآلہ خرمے یاد رکھ